تو آپ سبھی کسان بھائیوں کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے پردھان منتری کسان شممان نے دھی اوزنا کی دو ہزار روپے والے کسٹ زاری ہو چکی ہے ماننے پردھان منتری جنہیں بٹن دبا کر ابھی بھی یہ پیسہ زاری کر دیا ہے چلی ہم آپ کو بات دیتے ہیں ماننے پردھان منتری جنہیں ابھی جھار کھن سے جو پیسہ زاری کیا ہے وہ کس طرح سے زاری کی ہے اور آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں دیش کی آٹھ کروڑ کسانوں کو دو ہزار روپے کی راشی مل چکی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا آپ آسانی سے مطر ایک منٹ کے اندر چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کے بینک خاتے میں دو ہزار روپے کی جس ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پیسے آ بھی گئے ہوں گے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کار اکرم کے دورم پردھان منتری جنہیں بٹن دبا کر پی ام کسانی اوزنہ کی راشی ہے وہ زاری کی آٹھ کروڑ گیر آلاک کسانوں کو یہ پیسہ ملا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ کروڑ سے ادھک کسانوں کو یہ اٹھارہ ہزار کرڑ روپے سے ادھک راشی مل چکی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے اگر آپ کسان ہے تو گوگل میں جا کر آپ کو سرچ کرنا ہے ڈی بی ٹی پیمنٹ چیک کیسے کریں یہ نام آپ کو دھیان سے دیکھ کر ڈال لہا ہے اگر آپ پی ام کسان کے دو ہزار روپے کے کس تا بھی چیک کرنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی آج زاری ہوئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل میں جا کر سرچ کرنا ہے ڈی بی ٹی پیمنٹ چیک کیسے کریں پہلا پہلا پیج کھلے گا اب اوپر لیکھا ہے ڈی بی ٹی کا پیسہ چیک کریں کیونکہ پی ام کسان کی جو دو ہزار روپے والے کس تاو ڈی بی ٹی کے مادیم سے کسانوں کو ملتی ہے تو پہلا پہلا جو لنک ہے یعنی یہ طریقہ بتایا گیا ہے نیچے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کر کے اوپن کرو گے تو اس طرح کا پیج کھلے گا کیونکہ پی ام کسان کے پورٹل پر یہ پیسہ اپ ڈیٹ ہونے میں دو تین دنے کا سمجھ لے گے گا لیکن ڈی بی ٹی پورٹل پر ابھی ترنت اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو اوپر کٹیگری یعنی یوزنا سیلیکٹ کرنے کا بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ سیلیکٹ والے اوپسن پر کلک کیجے گا اور پی ام کسان اوپسن سیلیکٹ کیجے گا پی ام کسان اوپسن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ اوپسن سیلیکٹ کرنا ہے انٹر بینیفریسٹری کوڈ میں کچھ نہیں ڈالنا ہے اور کی نیچے انٹر اپلیکیشن میں رجیسٹری نمبر کیپچا کوڈ ڈالنا ہے سرچ کرنا ہے اب نیچے جو سرچ اوپسن ہے یہیں پر آپ کو کلک کرنا ہے کیپچا کوڈ دھیان سے ڈالنا ہے پہلا پہلا جو سٹیٹس کا انٹرفیس کچھ اس طرح شکھولے گا لابھارتی کا یعنی کسان کا نام دکھائے دے گا یوزنا کوڈ آدھار کے لاشٹ چیارنگ دکھائے دیں گے اب یہاں پر اماؤنٹ آپ کا دو ہزار روپے کرڈٹ واہ ہے کتنا کرڈر وہ دکھائے جائے گا اب یہاں پر آپ کا اپرو ایجینسی دکھانا ضروری ہے فنڈ اسٹیٹس میں اپرو بائی ایجینسی دکھا رہا ہے اس کا ملپ دو ہزار روپے آج بھیج دیے گئے ہیں اگر یہاں پر اپرو بائی ایجینسی نہیں دکھا رہا ہے اس کا ملپے سے نہیں بھیج جگئے ہیں اب کریڈٹ ڈیٹ اور کریڈٹ پیمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرمی اور پینڈنگ پینڈنگ انوی بینک اس طرح سے آپ کا سٹیٹس اکھول جائے گا اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو ہزار روپے کا فنڈ آپ کو مل چکا ہے پس لیکی اس کا بھی فنڈ یہاں پر آپ کو دکھائے جائے گا جیسا کہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جو جون میں پیمنٹ ملا تھا اور ابھی جو ابھی نومبر میں یعنی آج پندرہ نومبر کو جو پیشہ ملا ہے ماننے پردھان مندری جیرم بٹن دبا کر وہ یہاں پر اپرو بائی ایجینس ہی دکھا رہا ہے دو ہزار روپے اور ٹریجری سٹیٹس نو ہے کیونکہ دو ہزار روپے کا امانٹ ریلیج ہو چکا ہے اور پیمنٹ سٹیٹس اگر آپ یہ امکسان کے پورٹل پر چیک کرتے اپڈیٹ ہو چکا ہے جن کا FTO پرسیڈ یس ہے ان سبھی کو پیشہ مل چکا ہے جن کا نو ہے ان کو پیشہ نہیں ملا ہے یہ دیان رکھنا آپ کی چاہیے جو بھی کس تو FTO پرسیڈ یس ہے تو دو ہزار روپے کھاتے میں آ چکے پیمنٹ سٹیٹس ہو سکتا ہے خالی ہو ویٹنگ فور اپرول ہو یا پھر پیمنٹ پروسیڈ ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے FTO پرسیڈ یس ہونا ضروری ہے اور آپ کے بینک کا سکرین سورٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کا میسیج آپ کو آ گیا ہوگا دو ہزار روپے کریڈٹ ہونے کا دو ہزار روپے ماننی پردھان منتری جنہیں جو ابھی ابھی ڈالے ہیں وہ آپ کے بینک خاتے میں جمع ہو چکے ہیں تو یا تو آپ بینک کی اپلیکیشن سے چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا بینک ہے اگر آپ اون لائن فون پر گوگل پر چلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو اپلیکیشن ہے اپلیکیشن وہ سے پتہ لگا سکتے ہیں طریقہ میں نے بتا دیا ادھک زانکری کے لیے تیلگرام زون کر لیجے وہاں پر آپ کو سکرین سوٹ مل جائیں گی زیادہ زانکری کے لیے تیلگرام زون کیجی